نو دس محرم کی درمیانی رات عمر بن سعید امام علی مقام کے خیمے میں آیا اور آکے کہنے لگا حسین باتیں دھوئی ہیں اب یزید اور بید اللہ ابن زیاد اور دیگر کوئی اور بات سننے کو تیار نہیں ہوتے دوئی باتیں ہیں یا آپ کو بیت کرنی ہیں یا جنگ کرنی ہیں تو امام علی مقام فرمانے لگے کہ مجھے ایک رات کی محلت دے دو ایک رات کی محلت سویرد بتاؤں گا کیا کرنا ہے نو دس کی درمیانی رات عمر بن سعید نے کہا ٹھیک ہے میں سویرے آ جاؤں گا تو عمر بن سعید خیمے سے باہر نکلا تو حضرت عباس بن علی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے تو امام علی مقام سے اس کرنے لگے بھائی جان مجھے پتہ ہے سویرے آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے سویرے کیا فیصلہ کرنا ہے تو یہ بد باطن قسم کے لوگ ہیں یہ سوچیں گے پتہ نہیں حسین کمزور پڑ گیا ابھی بتانا تھا کہ ہم نے بیعت نہیں کرنی آپ نے رات مولت کیوں مانگی یہ پتہ نہیں رات کیا کیا بدگمانیاں سوچیں گے فیصلہ تو سویرے بھی وہی ہونا ہے اور اب بھی وہی ہونا ہے کہ ہم یزید کی بیعت کرنے کو تیار نہیں ہیں تو آپ یہ بھی بات کر دیتے تو امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے میں نے سوچنے کے لئے ٹائم دیا تیرا کیا خیال ہے کہ میں نے کوئی نئے راہ تلاش کرنی ہے کوئی مجھے اور کسی فوج کے پہنچ جانے کی امید ہے کہا نہیں مجھے کچھ بھی نہیں کرنا نہ کچھ سوچنا ہے فیصلہ بھی وہی ہے جس کا تجھے پتہ ہے لیکن بھائی یہ آخری رات بچی ہے کل حسین دنیا سے جائے گا آخری رات بچی ہے دل کرتا ہے کہ آج کی رات نہ میں راج راج کے اپنے رب کو سجدے کروں میں جی بھر کے اس کی عبادت کروں